اسلام علیکم ناظرین جب ہم بار 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 یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے کیا مسائل ہیں اور ملک کے مسائل حل کون کرے گا تو اس میں سب سے پہلے ہم خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں حکومتیں ہمیں وسائل مہیا کرتی ہیں جس اتک بھی ہو پائیں کم ہوں زیادہ ہو پائیں لیکن ہم سب اپنی اپنی جگہ پر جہاں جہاں پر ہم اپنے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں ہم ان کو معاملات کے بگاڑ میں کتنا حصے دار ہوتے ہیں یا معاملات کے صدھار میں کتنا حصے دار ہوتے ہیں ایسی ہی ایک داستان ایسا ہی ایک انوکھا واقعہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا زیادہ علیہ السلام صاحب ان کا شعور صحافت سے تعلق رہا ہے اور خود یہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں ٹی وی میڈیا سے پرنٹ میڈیا سے اور یہ اس طرح کی کیفیت سے گزرے ہیں تو ایک عام بندے کی کیا حالت ہو سکتی ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی وعالیکم السلام مرزا صاحب آپ اچانک سے اس حادثے کا شکار وہ ہے ٹیفک کے حادثے کا تو اس کے بعد آپ ہاسپیٹل کس طرح سے پہنچے اور ابھی آپ کی کیا سبتہ حال ہے بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے دعا آپ نے میری خدید رائف کی پہلے بھی اور ابھی بھی ہمیشہ آپ میں سا ربطے میں رہی ہیں آپ کے بہت شکریہ اسلامباد کا جو ایک بحول ہے ہمارا باہر جانا ہم کہیں ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں کہیں باہر بھی استعمال کرتے ہیں میں نے ان پچھلے ابھی تھوڑی سی کم ہوئی ہے اپرائز پیٹرول کی لیکن پچھے آٹھ دا سمان پچھے میں دیکھتا ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں روزانہ گاڑی استعمال کروں ٹھیک ہے تو میرا اٹھانہ سو سے دوزار روپے کا پیٹرول کا ڈیلی کا خرچہ ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں پیسے بلکل بھی تین چار پانچ ماہ سے میں گاڑی نہیں جب ضروری کام ہے تو نکالتا تھا ورنہ میں موٹسے کتھ ہی استعمال کرتا مجبوراں گرنی بڑتا ہوں ایونکہ ایسا ہوا ہے پوری زندگی میں میں نے دو سردیاں فل سردی جو ہے حالانکہ سردی میں بہت مشکل ہوتا ہے جو شان کو جب ہم واپس آتے ہیں تو بائک کا موسم اور ٹھنڈ جو ہوتی ہے جو سب سے زیادہ خاطرہ ہوتا ہے ہمیں جو ہم بائک راتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ خدا بھونک ہمیں کوئی بھی بائک والا کیا بھوڈی بھوڈ گاڑی والا یا بڑی بھوڈی لگاڑی والا یا بس ٹھک والا ہمیں نقشان کسی قسم کار پہنچتا ہے مطلب میں یہ بتاتا ہوں کہ 99% ہم وہ خوف کے خوف کے اس پر ہیں منڈا تھی رہتے ہیں جھنڈے مطلب خوف سے تو مطلب جب آپ سوار ہوتے ہیں موٹر سائل کے سفر میں تو آپ کو یہ ہوتا ہے زین میں جی جی 99% بلکہ سو پرسنٹ ہی ہوتا ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ آج کل میرے جیسا جو ایک سپید پوش آمی ہے وہ ہم ہر وقت گاڑی نہیں اسمال کر سکتے تو ہمیں ہمارے ہاں جو بلکل بہتری تاب آ سکتی ہے جب جو گاڑی والا ہے وہ کام کار والا ہے وہ بائک والا کا خیال کرے اور دوسرا جو بائک والا جو ینگ لوگ ہیں بلکل جو بلکل مستی کرتے ہیں ون میننگ کرتے ہیں یا اوور سپیڈ جا رہے ہوتے ہیں جو ہماری نیوز کے لوگ ہیں 45 کے رون میں ہیں یا پچاس سال کے ہیں چالی سال کے ہیں پچپن سال کے ہیں ان کا تھوڑا احترام ہمیں کرنے سے یہ یہ چیزیں ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے لوگوں کو جو ینگ لوگ ہیں ان کے پاس تو نہ آئیڈی کار بنا ہوتا ہے اور نہ ان کے پاس اسنس ہوتا ہے اور جن کے پاس اگر بنا بھی ہوتا ہے تو ان کو جو ٹیفک کے جو رولز ہیں قوانین ہیں اس کی جو انفرمیشن ہے یا اوورنس ہے ان کے پاس ہوتی ہی نہیں ہے آپ یقین کریں کہ میں جو راورڈیم چونک سے جاتا ہوں جاتا ہوں فیداباز والے شایڈ پر تو ٹیولر کے ساتھ ہی ہوتا ہے جیسے ہی وہ پول کی حدود ختم ہوئی ہے تو میں نے موقع دیکھ کے بلکل دیکھی ہے پیچھے پول سے کوئی ایسی گاری نہیں آرہی کوئی کار نہیں آرہی کوئی اور گاری نہیں آرہی میں نے اس کو اپنی شایڈ پر کر لیا اور پھر جب ٹیولر کے ساتھ چھڑک سامنے ٹیولر شایڈ سے آرہی ہے نا اس کے دمیان میں ای ٹی پی نے راستہ بائک کے لیے چھوڑا ہوا تھا میری چالی سے پنٹالیس کی سپیڈ تھی میرے ذہن میں پورا خیال آیا ہے کہ میں اپنی بائک کو یہاں سے فوراں کر کے نکال لوں میں پورا خیال آیا ہے لیکن میں نے سوچا کہ بریک کو ساکتے ہیں جنگ بگیا ہے جب آپ کو پورا خیال آیا ہے میں نے سوچا کہ میں ت говорил کے دمیان اور پورا خیال آیاں اور پورا گیا جنگ بائک کوئی ایسی سے نویہ فورت آیا ہے تو میکی بڑی بائک کوئی میکنی بہترم آیا ہے گاً Jason 내 ہمارے ہمارے کے وہ وہ ہوجدتا ہے وہ بھائی شا میں نے تہتے ہیں جب میں ہتا کھولا ہوں وقت یہ پیل پ weedیا ہے میرے گا ہمارے کھولا ہوں Mine HOW Spirit میں نے کہا کہ دیش م following حمل کر رہا ہے کہ رہم سوچЯکھard ہے جب میں ہے تو ہوتا ہوں اس راڑре دوسری سیٹ پر ہی پلیس کا ناکہ ہے ساڑھے شاہد پلیس کا ٹائم کا ناکہ ہے ہٹ ہونے کی آواز سننے کے بعد وہ ٹریکک والے اس طرف آئے ہیں تو اس گاڑی والے نے ان کے ساتھ مجھے نہیں پتا میرا ان کا کوئی پچاس ساٹھ فول کا چاریس ساٹھ فول کا فارشہ تھا ہمیں پڑا سلوش ہی کہ ان سے بات کر رہے ہیں ابھی دیکھ رہے تھے کہ وہ گاڑی والے کے ساتھ رہے ہیں میرے پاس چھے ساتھ مٹ کے بعد آئے ہیں میرے پاس کوئی نہیں پہنچے میرے ساتھ آتے ہی نہ گاڑی والے نے کوئی بات کی ہے نہ ہی ٹریکشورپ نے بات کی ہے گاڑی والے نے اتنا کہا ہے آگے لڑکا تھا تیش شاہدہ کرتا ہے میرا تو بمپر ٹھوٹ گیا ہے تو میں تو گاڑی کرائے پر لے کر رہتا ہوں کمپنی کے ساتھ اس نے مجھے نہیں کوتا بھائی یا بھائی جان آپ کا کراحہ مجھے کی کوتا ہے بالکل بھی نہیں اس کے ساتھ ایک اور نوجوان تھا کوئی تیس باتیس ساتھ رہا ہوں نے انہوں نے کہا ہے میں پسنجر ہوں اور میں ان کے ساتھ فیدہ پاتل جا رہا تھا موسیقا موسیقا موسیقا